ساتھیوں یہ ہمارا بدائی جلہ سماج بادیوں کا جلہ رہا ہے اس جلے کو آدنی نیتا جی نے جو رشتے قائم کیے تھے سیسوان سے بیدھائیت بن کے جو گنڈور سے بیدھائیت بن کے جو سمبل سے سانسر بن کے جو آدنی پروف صاحب سانسر بنے سمبل سے یہ جو رشتوں کی پرمپرہ چلی تھی اس پرمپرہ کو آگے بڑھاتے ہوئے پارٹی نے مجھے موقع دیا صحبات دیا بدائی کی مہنج جلدہ کی سیوہ کا جب بدائی کی جلدہ کا سیوہ مجھے کا موقع ملا تو میرے دل میں بدائی کے لوگوں کے لیے جو یہاں کے لوگی پرحصانیاں تھی یہاں کا جو پچھڑا پن تھا یہاں کے لوگ جو کسٹ اٹھا رہے تھے ان کسٹوں کو میں نے بڑی نزدی کسی دیکھا ہے اور جب دوہزار نو سے انہیں کے بارہ تک میں بپچ کے سانسط کے طور پر آپ کے بیچ رہا تو میں نے یہاں کی ہر سمجھا کو بہت نزدی سے سمجھا اور جب دوہزار بارہ جب دوہزار بارہ میں مانڈی اکلیس یاد اجیو تپریس کے مکونتی بنتے ہیں تو بدائی جنتہ کی جتنی بھی سمجھائیں تھیں بارہ سے لے کے سترہ تک ایک بھی سمجھا کو سمجھا نہیں رہنے دیا میرے بھائیو میرے بزرگو چاہے جلے کی سرکوں کی دکت رہی ہو چاہے یہاں کے پھلوں کی سمجھا رہی ہو چاہے یہاں اسپتال کی سمجھا رہی ہو کشلہ جیسے پھل پہ لوگ گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہو جاتے تھے تمام ایسے گاؤں تھے جہاں سے لوگ اسپتال نہیں پہنچ باتی تھی ہماری ماتائے میں نے اور رستے میں ان کی ڈیلیوری ہو جاتی تھی کئی بار جان چلی جاتی تھی یہ درد بنائی کی جنتہ کے دل میں لے کے جب دوہزار بارہ میں مانڈی اکلیس یاد اجیو تپریس کے مکونتی بنے تو میں نے سنکلف لیا تھا اپنے تمام نیتاؤں کے ساتھ کہ میں کوشش کروں گا اس سرکار کے کارکال کے پورے ہوتے ہوتے ہمارے بدائیوں کی جنتہ کو کسی سمجھا سے روبرو نہ رہنا پڑے اس لئے میں نے کوشش کی اور آج میں فقل کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے سماجوادی نیتہ جانتے ہیں بوجن سماج کے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آج میں بڑی سمیداری سے کہہ رہا ہوں بدائیوں جنپت کے اندر گنور سے لے کے داتا گنش تک جس میں آدھانی روچی ویرہ کا بھی چھیترے سے گھوپو اور داتا گنش کا ساتھوں کی ساتھوں بڑھان سواؤں میں آج کوئی گاؤں نہیں بچائے جانس گاؤں تک ہم لوگوں نے سڑک نہ پہنچا دیا اور سمپرگمار نہ پہنچا دیا ہو آج کوئی گاؤں نہیں بچا ہے جس گاؤں کے اندر میں نے پرائمری جونئر اسکول تک نہ پہنچایا ہو آج کوئی گاؤں نہیں بچا ہے جس گاؤں کو لے کر میں نے گاؤں گاؤں بیدودی گرن نہ کرا دیا ہو آج بدائیں کے اندر کوئی بلوک ایسا نہیں بچا ہے کوئی کسوہ ایسا نہیں بچا ہے جس کسوے میں کئی بجلی گھر کی کئی تاروں کی یا بیدود کی سپڑائی کی کوئی سمسیہ ہم نے چھوڑی ہو میں نے کوشش کی کیونکہ ہمارے پرکھوں نے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں چنتن کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میرے پرکھوں نے کیسے کیسے جیون گجھا رہا ہے جلے میں کیسا کیسا پچھلا پنجھیلہ ہے انہیں اسے کیانوے کی جنگرنہ کے انصار بدائیں ہندوستان کا سسیاں کی درسی سے سب سے پچھلا ہوا جلہ مانا جاتا تھا لیکن میرے بہت سے پوراک کے میس جو مجھے ٹوکتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا بدائیں پچھلا ہے جب کوئی میرے بدائیں کو پچھلا کہتا تھا تو دل میں سمجھو میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں جیسے دل میں کوئی تیر چلا دیتا ہو اس طرح کا درد ہوتا تھا مجھے اور اسی لئے میں نے سنگل بھی آتا کہ چاہے کچھ بھی کرنا پڑے گا کتنا بھی کشت اٹھانا پڑے گا مانی راستی ادر چکلیس جی کو میں اس موقع میں جتنے بار میں دھنواد دوں میرے پاس سبد نہیں ہے کیونکہ جب جب بدائیں کہ کسی سمجھا کو لے کر کسی پرستاو کو لے کر جب میں ان کے سمجھ گیا تو انہوں نے کبھی کلم نہیں روکی ہمیشہ ان کی کلم بدائیں کے لئے چلتی رہی ساتھیوں بدائیں کہ میرے بھائیوں جہاں میرے اندر یہ اس بات کا درد تھا کہ میرا بدائیں آگر پچھڑا کیوں ہے وہیں وہ درد کہیں نہ کہیں سنگل کا روپ لیا اور آج اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے سمجھ میں جب تک اتر پدیس کے چلندہ اگڑے جلوں میں سے ایک چلندہ بکس جلوں میں سے ایک چلندہ صوبیدہ پوروک جنپدوں میں سے ایک ہم اپنے اس بدائیں کو نہیں بنا لیں گے تب تک میرے بھائیوں بذر کو چین سے نہیں بیٹھو گا یہ بھروسہ دلاتا ہوں آپ کو میرے بھائیوں بہت سے لوگ آپ کے بیچ آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے آئیں اور جائیں ہم لوگوں کو راج نیت ماننی نیتا جی کی گوز میں بیٹھ کے سیکھی ہے ماننی اکلے سیادو جی کی انہی پکڑ کے میں راج نیت کر رہا ہوں اور ہمارے نیتاؤں نے ہمیں سب ہم لوگوں کو رائے دیئے ہم لوگوں کو ماردستن دیا ہے کہ جنتا کی سیوہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جنتا کی سیوہ کوئی صوبیدہ کی چیز نہیں ہے جنتا کی سیوہ کرنے اگر نکلے ہو تو جب تک آخری چہرے پر مسکان نہ لالو تب تک کبھی چین سے نہ سو یہ سنکل بھی ایک ٹریننگ مجھے اپنے نیتاؤں سے ملی ہے اور اسی ٹریننگ پر چلتے ہوئے بدائیں ہمارا اتحاسک جلا جس جلے کو آلنی نیتا جی اپنے دل میں سجو کے رکھتے ہیں جس جلے کو آلنی نیتا جی دل و جان سے مانتے ہیں جس جلے نے مانی نیتا جی کو اتحاسک بوٹوں سے گن نور سے جتا کر گنیج بوک آف بڑھ رکارڈ میں جس جلے نے نام درج کرایا ہے یہ میرا صحبہ کی ہے کہ نیتا جی کی اس پابند سرجمی پر ہم کو اپنے سیوہ کرنے کا موقع ملا میں سبستہ ہوئے میں لے اس سے بڑی صحبہ کی کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی ساتھی ہو اس لئے آج جب میں آپ کے بیچ اپنے دو کارکال پورے کر کے تیسے کارکال کے لئے عبیدن کر کے چناؤ کے میدان میں امیدوار کے طور پر جب آپ کے بیچ آج میں پیس ہوا ہوں تب میں اپنے پورے جھنپس کے بنائیوں گن نور سے لے کے داتا گھن تک کے آولا لوگ سوا تک کے اپنے بزرگوں اور نوجوان ساتھی ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پورے دیس کے لوگ میڈیا کے مادیم سے اس کارکم کو دیکھ رہے ہوں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو مجھے بتا دو کہ دس سال کے میرے کارکال سے آپ سنتوست ہو کے نہیں ہو اور دل سے بتا دینا میرے بھائیو میں اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں آپ اگر دس سال کے میرے کارکال سے سنتوست ہو لیکن میں ابھی اتنے سے سنتوست نہیں ہوں میں ابھی دل میں تمنا لے کے چلنا ہوں جب تک میرا بدایوں پردیس اور دیس کے بھکسی جنپتوں میں سے ایک نہیں ہوگا تب تک میری سنتوستی کا کوئی استان نہیں بنتا ہے میرا سنتوست اس دن پورا ہوگا جس دن میرے بدایوں کے بزرگوں کو علاج کے لیے جلے کے باہر کبھی جانے کی ضرورت نہ پڑے ابھی تو میڈیکل کالیج بنا ہے اس میڈیکل کالیج کے ساتھ جس کو مانی اگلے جی نے گھوشنا کر دی تھی ابھی اس میڈیکل کالیج میں مجھے پیرا میڈیکل بھی جوڑنا ہے ابھی اس میڈیکل کالیج میں مجھے ٹرامر سینٹر بھی جوڑنا ہے ابھی تو ہماری گنور سے بدایوں فولین ابھی تو بہت چھوٹی ہے ابھی کام ہو بھی رہا ہے رک بھی رہا ہے یوگی جی ارے یوگی جی میں اس منج سے تمہیں چنوٹی دیتا ہوں تمہیں جتنی چھمتا ہو بدایوں کی ترقی روکتے رہنا اور مانی اکھلے جی کی کلم میں جس دن تاقت آئے گی بدایوں بکست ہو کے رہے گا ابھی تو فولین شروع ہوا ہے میں بادہ کرتا ہوں اپنے بدایوں کے لوگوں سے بدایوں کو جب تک ایکسپریس وے سے نہیں جوڑ دوں گا تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جو لکھنو سے آگرہ کی ایکسپریس وے ہے اس ایکسپریس وے سے ایک ایکسپریس وے نکلے گی جو بدایوں ہو کے ضرور نکلے گی یہ میرا بادہ ہے آپ سے ابھی تو میڈیکل کی سمجھیاں کو سمادان کیا ہے ابھی دل میں تمنا ہے آپ سب آشیرواد ہوگے اوپر والے کی کرپا رہے گی اور ماننی اکھلیزی ماننی مائیبتی جی کا آشیرواد رہے گا تو جب کبھی بھی سرکار ہوگی سپا اور بسپا کی میری تمنا ہے میرے نوجوان ساتھیوں اپنے جنپت کے اندر ایک انوستی کی ساپنا کرانا چاہتا ہوں اور اپنے بدایوں کو جس بھی بدایوں کو کوئی بھی جو بھی پچھڑا کہتا ہے پچھڑے کہنے والوں کو مجبور کر دوں گا وہ کہیں گے اگر بکاس اور بکست دیکھنا ہے تو جا کے بدایوں میں دیکھ لو میں اپنے کسان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں جب میں نکلتا ہوں چھیتر میں دورے پہ دیکھتا ہوں کہ ٹیوبیل کے اوپر آپ کی کھیتی ڈیپینڈ ہے بجلی آتی نہیں ہے بدایوں چونکہ سماجوادیوں کا نیتا جی کا مانی اکریزی کا مانی جہاں آپ سوا کر رہے ہیں اس علاقے سے حضرتی مائعبتی جی بھی بیدھائک رہی ہیں پتکار لوگوں کو سائد پتا ہے کہ نہیں پتا مجھے نہیں معلوم یہ مانی نیتا جی کی مانی مائعبتی جی کی کرم بہمی ہے نیتا جی سیسوان سے مہلے ہوئے تھے اور مانی مائعبتی جی اسی بلسی بھی بیدھائک رہی تھے جب اتنے بڑے نیتاوں کی کرم بہمی ہے تو اس کرم بہمی کو ہم لوگ جتنا بکست کر سکیں اتنا کم ہے میں اپنے کسان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں میں جب چھیتر کے کونے کونے میں نکلتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں میں ابھی بھوڑ کے علاقے میں تھا دورے پہ پتکار مطرو اگر آپ پہ سمجھو تو چلے جانا دیکھ لینا میں قریب بیس گاؤں میں گزرا بیس گاؤں کی فضل سوک رہی تھی اور یوگی جی آپ بجلی نہیں دے رہے تھے آپ بجلی نہیں دے رہے تھے بھوڑ کے علاقے میں فیڈر پھکے ہوئے تھے میں اپنے بڑائیوں کے کسان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ آپ کا بیٹا اور بھائی جب تک نرورا سے ایک نئی نہر بڑائی جلے کے لیے نہیں نکلوا لے گا تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا ہم لوگ راجلیت میں کوئی پد لینے کے لیے پسستہ لینے کے لیے نہیں آپ کے بیچ بڑائیوں کے عبام کو پتہ ہے کہ بڑائیوں کی جنتہ کے بیچ جب نیتا جی نے مجھے بھیجا تو میں نے سیوہ کے بھاؤ سے جنپت کی سیوہ کی ہے اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں لوگوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں کہیں بھگاست کے مدے پہ حالانکہ ہمارے چھت کے لوگ بہت سنتوست ہیں لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں ابھی میں سنتوست نہیں ہو پایا ہوں کیونکہ میرے دل میں ابھی بڑائیوں کے لیے بہت ساری تمنا ابھی ادھوری ہیں جہاں ایک اور میری تمنا ہے اس بات کو میرے بڑائیوں کے نوجوان ساتھیوں آرلی پرنیسرد جی ابھی میں ایک ہفتے پہلے ہی چھترے دورے میں تھا تو چھے سات آٹھ سال کے بچے ماتاں بہنیں جس راستے سے میں گجر رہا تھا اس راستے پر میری گاڑی پہ پھول پھینک رہے تھے تو جہاں پھول پھینک رہے تھے جہاں سمرتن کے کارن سنتوست کا بھاو تھا وہیں دل میں ایک سوال بھی تھا کہ دھرمین آج تو یہ پھول پر سوکس سے سویکار کرا رہے ہو کل کو دس سال بعد جب بچے بڑے ہوں گے تو یہ بچے ہم سے سوال کریں گے کیمپی صاحب ہم بچپن سے آپ کے اوپر پھول پھیکتے رہے آپ بتاؤ آپ نے میرے بھوش کے لئے کیا کیا ہے یہ سوال میرے دل میں کوندھ رہا تھا اس لئے میں اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں میری دلی تمنہ ہے اور اوپر والے کا آشیروات رہے گا نیتاؤں کی کپا رہے گی تو سائد میں اپنی تمنہ کو پورا کر پاؤں گا میرے دل کی یہ تمنہ ہے کہ میرے بدائیوں کے لوگوں کو سواست کے لئے سچا کے لئے روزگار کے لئے بیہ پار کے لئے ادھوک کے لئے بدائیوں جنپت کے باہر نہ جانا پڑے بلکہ دوسرے جنپت کے لوگ بدائیوں میں آ کر یہ سوائے لیں یہ تمنہ لے کے میں رانجیت میں آپ کے بیچ ہوں دوسری اور ہمارے آپ کے بیچ بہت سارے امیدوار بھی آئے ہیں ایک کانگریس کے بھی امیدوار ہیں ان کے بارے مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا ہے میں نے ہر منچ پہ کہا آج دورہ رہا ہوں اس بات کو میں چاہتا ہوں کہ پچیس سال وہ یہاں کے سانسد رہے پانچ وار بدائیوں کی جنتہ نے ان کو سانسد بنایا ان کی تقریریں میں نے سنی وہ کہتے ہیں کہ بدائیوں کے لوگوں سے مجھے بہت محبت ہے اور یہ کہتے کہتے بدائیوں کے لوگوں نے پانچ وار انہیں سانسد بنا دیا لیکن آج میں اپنے بدائیوں کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ ایک طرفہ محبت کب تک کرتے رہو گے آپ تو محبت میں انہیں جتاتے چلے گئے لیکن انہوں نے محبت میں کبھی آپ کی حد کی آپ کی ترقی کا پچیس سال میں ایک کام کیا ہو تو کوئی بھی بھائی بتا دے آکے کہ پچیس سال میں کانگریس کے امیدوار سلیم صاحب نے یہ کام بدائیوں کی ترقی کے لئے کیا ہے ایک کام بتا دے میری کھلی مجھ سے چھلو سی ہے میں نے میڈیا سے لوگوں سے کہا آپ لوگ بہت کرتے ہو ڈیویٹ ہم چاہتے ایک ڈیویٹ سماج وادی پارٹی اور بہجنر سماج پارٹی کے امیدوار کے طور پر مجھے بلالو کانگریس کے امیدوار کو بلالو اور بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کو بھی بلالو بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار نانا چاہیں تو ان کے پتہ سری کو بلالو اور میں چاہتا ہوں جرہ ہو جائے چرچہ بنائیوں کی ترقی پر کیونکہ کوئی کسی مددے پر چناؤ لڑنا چاہے ہمارا مددہ بنائیوں کا بکاس ہے اور رہے گا جس کو اس مددے پر لڑنا ہو لڑے اور جس کو نہیں لڑنا ہوگا اس کو جنتہ نکار دے گی ایک دوسری امیدوار ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے وہ گئی پہلے دن ہمارے گنڈور میں اور جا کے کہنے لگیں ہم تو گنڈی ہیں ارے میں اس منچ سے رائے دوں گا آپ تو انوابی دیتا ہو کور صاحب آئے ہیں ایٹا سے علی گنج کا بھی انواب لے کے آئی ہیں وہ مین پولیس ہے میں خود بھی ایم پی رہا اور نیتا جی کے خلاف بھی لڑکے انہوں نے بھی انواب لے لیا اب بنائیوں کا بھی انواب لینے آئی ہیں اتنے انوابی نیتا کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے یہ بنائیوں کی سرجمی کوئی معمولی سرجمی نہیں ہے یہ ہمارے چھوٹے وڑے سرکار کا در ہے جہاں ایک اور بنائیوں کے سہر میں بیچ و بیچ میں ہمارے چھوٹے وڑے سرکار کی درگائیں ہیں وہیں ہمارے اس لوگ سوا کے دوسرے کونے پر ہری بابا جیسے مہان سنتوں کا آسرم ہے اسی بنائیوں کے اندر سورگی چوہدری بدن سنگھ جو ہمارے پہلے سانسط تھے بنائیوں کیسری کہلائے ان جیسے مہان ستنتہ سینانوں کی یہ جنب ہومی اور کرم ہومی ہے یہ مہا سہی صاحب جیسے مہان ستنتہ سینانیوں کی کرم ہومی ہے یہ سائتکاروں کی یہ لیکوں کو یہ کبھیوں کی سرجمی ہے یہ سکیل بدائینی کی سرجمی ہے یہ فانی صاحب کی سرجمی ہے یہ عوستی جی سے لے کے ارمیز جی کی مہان سائتکاروں کی سرجمی ہے ہماری سرجمی پر گنڈا اور گنڈی کا کیا کام ہے بتاؤ میرے پتائیوں کے بھائیوں ایک اور آپ کا یہ بیٹا اور بھائی کھڑا ہے جس نے پچھلے دس سال میں جب سے آپ نے چنا ہے اور دل میں یہ تمنہ لے کے کہ نیتا جی نے مجھے بڑی امید کے ساتھ بھیجائے آج جب جب وہ ایک بڑا منچ ہوتا ہے سرجمی باو جی بنواری سنگی کی کمی مجھے ہمیزہ کلتی ہے اور سچ بتاؤں میں آج آپ کو جب تک باو جی رہے میں اپنے کو کبھی بڑی جمعیداری نہیں سمجھا بلکہ یہ سوستہ رہا کہ میرے پیچھے میرے بزرگ کھڑے ہیں اگر میرے سے کوئی گلتی بھی ہوگی تو پیچھے سے وہ سمالتے رہیں گے یہ ایسے سماج بادیوں کی سرجمی اس سرجمی کا جب مجھے سوا کے ملا مجھے موقع ملا سیوا کا تو دل میں یہ سمنہ لے کے ضرور آیا ہوں کہ آلین انڈیتا جی کے پاس جب کوئی بادائیوں کا کوئی ساتھی جائے مانی اکریج جی کے پاس جائے مانی مائوتی جی کے پاس جائے تو انہیں محسوس ہو کہ جس امیدوار کو انہوں نے بھیجا ہے جنتا کی سیوا میں جنتا اس سے دل سے پیار کرتی یہ تمنہ ضرور رہی بادائیوں کے لوگوں جیوان میں کوئی تمنہ نہیں ہے ہاں ایک تمنہ ضرور ہے کہ بادائیوں کے ہمارے بزرگ سرے کے بچے تک کے سب کے دل میں اگر کوئی ہو تو آپ کا یہ بھائی چاہے بیٹے کے روپ میں چاہے بھائی کے روپ میں جائے جس عمر کے آپ پڑا ہو اس روپ میں مجھے بادائیوں کے ہر بیقتی سوئی کارے یہ تمنہ میری جرور رہی اور اسی تمنہ کے ساتھ میں نے کام کیا ہے پچھلے دس سالوں سے میں نے کبھی دن کو دن نہیں دیکھا رات کو رات نہیں دیکھا اگر میرے پاس کوئی پہنچائے بادائیوں کا میں نے کبھی کسی کا جات نہیں پوچھا کسی کا دھرم نہیں پوچھا کسی کا دل نہیں پوچھا اگر میں کرنے میں سچم تھا تو اس کی سیوہ اور مدد کرنے کی میں نے پوری کوشش کی ہے تو ایک طرف آپ کا یہ بھیٹا وہ بھائی کھڑا ہے دوسری طرف کچھ گنڈا گنڈی بھی کھڑے ہیں اور گنڈور والوں سے ہم بھی اس روپ سے کہیں گے گنڈور کے چھیتر میں گئے حالانکہ میں ہمیشہ اپنے ہر سوچت جات جنجات کے بھائیوں کو آدھواسی بھائیوں کا مان کرتا ہوں سممان کرتا ہوں اور لوگ سوا میں جتنی ان کی لڑائی میں لڑ سکتا تھا میں لڑا ہوں لیکن پھر بھی میں آج آپ کے بیچ کہتا ہوں ہمارے گنڈور میں جب یہ امیدوار بھاچپا کے پہنچے تو بولے جا کے کہ گنڈور تو آدھواسی علاقہ ہے تو میں اپنے گنڈور والوں سے کہوں گا ان کی نیت خراب تھی خراب نیت کا بیان تھا اور جب خراب نیت سے انہوں نے گنڈور کے لوگوں کو دیکھا ہے تو گنڈور والوں اب ایک وار بتائی دوگا آپ لوگ سچ میں ہو کیا نیتا جی والا جو اتحاس رہا ہے پروس صاحب کا اتحاس رہا ہے ارے وہ لوگ بڑے تھے عمر میں بہت بڑے ہیں وہ لوگ ہم تو عمر میں بہت چھوٹے ہیں اس لیے میں اپنا عدکار ان سے بھی زیادہ آپ کے اوپر مانتا ہوں چھوٹے ہونے کے ناتے سب سے بڑا عدکار میرا بنتا ہے نیتا جی سے بھی زیادہ پروس صاحب سے بھی زیادہ اس لیے گنڈور کے لوگوں یہ جو آدھی بات ہی آپ کو کہہ کے گئے جب ان کو سوک سکھا دو تیس تاریخ کو سکھاؤ گے کنڈور والوں کی نہیں سکھاؤ گے ان کے ایک پروہاری منتری بھی ہیں جو بی جے پی کے امیدوار کے پتا بھی ہیں پتکار میترو آپ تو نہیں دکھو گے لیکن اس بابام کو ضرور بتانا چاہتا ہوں بچھلے دو سالوں سے جب سے یوگی بابا جی مکونتری ہوئے تف سے ان کے پتا جی ہمارے بدایوں جنپت کے ہی پروہاری منتری ہیں ارے جرہ پروہاری منتری جی بتاؤ پیرا میڈیکل کالیج کینسل کیوں ہوا جس کو ماننی اکلیز جی نے بنایا سعیقت کیا تھا بتاؤ پروہاری منتری جی ماننی اکلیز جی نے نادہ کو بلوک بنایا تھا بناور کو بلوک بنایا تھا دفتوری کو بلوک بنایا تھا اس کو رد آپ نے کیوں کیا بتاؤ پروہاری منتری جی آپ کہ پٹی سرائے میں چار سو اٹھارہ کروڑ کا ہم نے چار سو کیوئے کا بڑا پاور ہاؤس لے کے آئے تھے اس کو آپ نے کیوں کینسر کیا ایک اور پرواری جی آپ یوزنائے در یوزنائے بدائیوں کی رد کرتے رہو گے اور اس کے بعد سوچو گے کہ بدائیوں کے لوگ آپ کی بیٹی کو سانسط بنا دیں گے ارے بدائیوں کے لوگ بہت جاگرک لوگ ہیں بڑوں بڑوں کی دکان بند کر دی آپ کی تو ابھی دکان شروع ہی نہیں بند ہو جائے گی ساتھیوں مجھے احساس ہے ہمارے پردان بندوں پہ کس طرح کے دوا بنایا جا رہے ہیں بیچ نام ان کی جانچے کرائی جا رہی ہیں ہمارے کوٹے دار بندوں کے اوپر دھمکایا جا رہا ہے بہت ڈیجٹل لوگ ہیں یہ اتتم جی آپ کو سائد جہنکاری نہیں ہوگی اگر سوچل میڈیا پہ ہمارے آپ کے پچھ میں کوئی ایک بھی بیان دے دے تو پروہاری منطری جی کا دھمکی بڑا فون ان کے پاس پہن جاتا ہے یہ دھمکاتے گھوم رہے ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بہجر سماج کے لوگوں سے یہ جو پروہاری منطری ہیں یہ جب مانی بہن جی کماری مائیبتی جی کے نہیں ہوئے تو یہ بنائیں کہ آپ ہم کے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے ساتھیوں میں آج اس موقع پر مجھے کچھ راستی مدے پہ بات نہیں کرنی ہمارے بڑے نیتہ لوگ آئیں گے بولیں گے مانی مائیبتی جی مانی اکلیس جی لیکن اس موقع پر میں آپ سے ضرور اپیل کرنا چاہتا ہوں پرانسہ کرنا چاہتا ہوں نمیدن کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سہمت ہوں ہمارے بات سے اگر ہمارے بات سے سہمت ہوں تو بڑائیں کہ لوگو دو بار آپ نے بڑی چنوٹی پور محول میں جتایا ہے اب تو چنوٹی ہمارے ایک خلاب نہیں ہے بلکہ چنوٹی ان کے خلاب ہے جو ہمارے خلاب لڑ رہے ہیں یہ بہجر سماج کی چنوٹی یہ سماج بات کی چنوٹی آج ان لوگ کے خلاب ہے جو ہمارے خلاب امیدوار ہیں اس لئے اس موقع پر میں کہنا چاہتا ہوں ساتھیوں آپ اگر میرے دس سال کے کاموں سے سنتشت ہیں تو میں آپ سے گجارش کروں گا پراتنہ کروں گا ایک بار پھر مجھے موقع دے دینا آسیروات دے دینا یہ ہماری آپ سے اپیل ہے پراتنہ ہے میرے بزرگو دوگے کی نہیں دوگے آسیروات جب اکیلے لڑے تھے موڈی جی کی جھوٹ چل لی تھی موڈی جی کے جملے بھی چل لائے تھے تب تو آپ نے جتایا تھا ایک لاکھ چھاٹھ ہزار سے اب تو موڈی جی بھی بینکاب ہو گئے اور بہجر سماج بھی ہمارے ساتھ ہے لوگ دل بھی ہمارے ساتھ ہے اب میرے بھائیوں بتاؤ کتنے سے جتا ہوئے دل پہ ہاتھ اککے بتا دو میڈیا کے ساتھیوں حالانکہ آپ دکھا پاؤں نہ دکھا پاؤں آپ کی مرجی لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں ایک سوا تو یہ چل رہی آپ کے بیچ ایک سوا بنائے کے اسلامیہ میں بھی ہو رہی ہے ہم اتنا ضرور چاہیں گے بہت بڑے جملے باج آئے ہوئے ہیں بنائیوں میں جنہوں نے چناوی جملے بول کے نوجوانوں کو ٹھگا ہے گریبوں کو ٹھگا ہے وہ جملے باج بھی ابھی بنائیوں میں ہوں گے میڈیا کے ساتھیوں اگر چوتھے اسطمب کی جرابی نیتکتہ آپ کے اندر ہے تو ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ہماری دونوں ریلیوں کی طلع ضرور کر دینا پہلاں آج ہی تیہ ہو جائے گا آج ہی تیہ ہو جائے گا پہلاں ارے یہ ریلی میں تو ماننی اکریزی ماننی مائبتی جی ہمارے گھٹھونن کے مہنہ ایک آ رہے ہیں دونوں ارے ہماری نامنکل کی سبا سے ہی طلع کر دینا اسی سے اندار لگ جائے گا چناؤں کدھر جا رہا ہے ابھی میڈیا کے ساتھی کریں نہ کریں کر پائیں نہ کر پائیں ان کی مرجی لیکن بدائیں کی جنتہ تو جان گئی کہ آج عبام کدھر کھڑی ہے بدائیں کی جنتہ جان گئی ہے اس لیے میرے بدائیں کے بزرگوں نوجوان ساتھیوں ایک جرور تمنہ ہے ایک تمنہ جارے ایک اچھا جرور ہے اگر آپ لوگ پورا کر سکو تو کہیں نہیں تو سار ملکور پر نہ کہیں پورا کروگے ایمانداری سے کروگے تو میری دل میں ایک تمنہ جرور ہے کہ ایک بار بڑی جیت کا سواد ہمیں بھی چکھا دو چکھاؤگے کی نہیں چکھاؤگے اور اس لیے بھی چکھا دو میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں ماتا و بہنو کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ پچیس سال میں جو کام نہیں کر پائے ان جملے بازوں نے تو پورے دیس کو ٹھکا ہے تو ہم بدائیں والے کہاں سے بچ پاتے ہیں ہم لوگ بھی ٹھک گئے تھے اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں میرے بودگوں نوجوان ساتھیوں ایک بار پھر احتیاسک بوٹوں سے چناو جتا دو جس سے ماننی مائمتی جی ماننی اکلیس جی ماننی نیتا جی جن نیتاؤں نے ہمیں اس امید کے ساتھ تیسری بار آپ کی سیوہ میں بھیجا ہے کم سے کم ہمارے نیتاؤں کو یہ محسوس ہو کہ جس نوجوان کو جس بیٹے کو میں نے بھیجا ہے کم سے کم اس نے بتائی کہ عوام کی ایمانداری سے سیوہ کی ہے یہ میں ضرور آپ سے چاہتا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے سمعے میں جب تیس ساری کو بوٹ پڑے گا تو میرے بدایوں کے لوگ کوئی کور کسر نہیں چھوڑیں گے ایک بات اور میں کہوں گا کیول ابھی پرسوں پڑا ہے بوٹ پہلے چرن کا میں نے پتا کیا تو دادری جیسے علاقے میں سکندرہ بات جیسے علاقے میں ستر اکسی پرسنٹ بوٹ پڑ گیا تو مجھے محسوس گوا کہ جب اس علاقے میں پڑ سکتا ہے تو ہمارے بدایوں والے تو بوٹ ڈالیں بہت تیجے تو کتنا کتنا پرسنٹ کرو گے اپنے بوٹوں پر کوسس کرنا کسی بوٹ پہ نبی افیدی سے کم بوٹ نہ رہ جائے یہ ہماری آپ سے اپیل ہے نبیدن ہے ایک اور لاشت بات یہ جو کانگریس کے امیدوار ہیں یہ کہتے گھوم رہے ہیں کہ دھرمین تو آئے ہیں بی جے پی کو ہرانے اور ہم آئے ہیں دھرمین کو ہرانے یہ کانگریس کے امیدوار کہتے گھوم رہے ہیں تو جس کی یہ نیت ہو کانگریس کے امیدوار ہوتے ہوئے بی جے پی کو جتانے کی نیت ہو تو ایسے موقع پہ میں جرور کہوں گا میرے بجرگو نوجوان ساتھیوں جن بھی باتوں کے کارن آپ کبھی جڑے بھی رہے ہوں اس چنان میں ہماری اور آپ کی اور سب کی لڑائی ان ٹھیکہ پر اس طاقتوں کو ہرانے کی ہے اس لئے کوئی گمراہ نہ ہو جانا ایک بھی بوٹ خرام نہ ہونے دینا مانی راستی عبدالجی نے نعرہ دیا ہے ایک بھی بوٹ نہ پٹنے پابے اور ایک بھی بوٹ نہ گھٹنے پابے تو راستی عبدالجی کے نعرے کو بدائیں کے لوگو آپ ساکار کر دینا یہ ہماری آپ سے اپیل ہے پھر سے ایک بار میری راستی عبدالجی میری سبی سے اپیل ہے کہ ایک بھی بوٹ اپنا نہ پٹ پائے ایک بھی نہ گھٹ پائے اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کل کچھ مجھے بیس والے کے لوگ ملے تھے میں نے ان کی سمسیوں کو سنا تھا اور میں آج اس منجھ سے کہہ کے جا رہا ہوں کل ان سے بیکتیہ طور پہ کہا تھا جس دن ماننی اکلیس جی ماننی بھائیبتی جی کی کلم میں طاقت ہوگی میرے بیس والے کے بھائیوں جیلے کا سب سے بہترین علاقہ آپ کا بنا کے چھوڑیں گے یہ میں بھروسہ دلاتا ہوں اس بڑے منجھ سے آپ نے اور بھی جو چیت کے لوگ جو کام بچے ہیں چھوٹے ہیں دورے ہیں ان سبھی کاموں کو آنے والے سمیں میں جب بھی ہمارے گھٹوندن کی سرکار آئے گی میں پورا کروں گا ایک بار پھر میں امید کر کے نشت جاؤں نشت ہو جاؤں دیکھ لینا کوئی کمی نہ چھوٹ جائے کوئی بادہ کھلاپی نہ ہو جائے یہ دلی کے لوگ بھی بہت سارے آئے ہیں ان سب کو بھی پتا ہے کہ بی جے پی کے چار چار بیدھائکوں نے چسٹھی میں کیا لکھا تھا بی جے پی کے چار چار بیدھائکوں نے لکھا تھا کہ دھرمین جیسا کام نہیں کرا پائیں گے تو چناؤں نہیں جیت پائیں گے اچھا بتاؤ بادہین والوں دو سال میں کوئی کام ہوا ہے جب کام ہوا نہیں ان کے بیدھائکوں نے لکھا ہوا ہے تو جرہ ان بیدھائکوں بھی تمنا پوری کر دو ایک بار جتا کے یہ تو بی جے پی کی بیدھائکوں نہیں لکھائیں مجھے تو کچھ الگ سے کہنا ہی نہیں ہے ایک کام نہیں دو سال میں ہوا میڈیکل کالیز روک دیا فول نے روک دی بیجری گھر روک دیا نہر کا کام روک دیا بلوک نرست کر دیا پابر ہاؤس ختم کر دیا یہ ہوا ہے ہمارے جلے کے ساتھ اس لیے اس موقع پر میرے بادائیں کے بھائیوں میں نے پہلے کہا اور آج پھر دورہ رہا ہوں بکاس کے راستے پر یہ میری منجل نہیں میرا پڑاؤ ہے میری منجل ابھی بہت دور ہے اور میں اپنی منجل پہ تب پہنچوں گا جب میرے گھٹھوندن کی سرکار ہوگی اور سرکار کے کھا جانے کا مو بادائیں کے اور موڑنے کا کام کروں گا اس لیے ساتھیوں ایک بار پھر آپ سب کا بھار دھنیوات بار ام بار پڑام کرتا ہوں اپنے بزرگوں کو نوجوانوں کو ماتا و بہنوں کو اور دونوں ہی پارٹیوں کے دونوں منچوں پہ بیٹھے سبی نتاؤں کو اور پھر سے ایک بار میں سوگت کرتا ہوں آرڈی مائوتی جی کا آرڈی اکھلیس یادو جی کا جنہوں نے یہاں پدار کے مجھے آسیرواد دینے کا جو فیصلہ لیا ہے اس کے لیے میں انہیں بار ام بار پڑام کرتے ہوئے بار ام بار ان کا آبار بیٹھ کرتے ہوئے آپ سب کو بار ام بار پڑام کرتے ہوئے اپنی بات کو ویرام دیتا ہوں جائے ہین جائے بھار بہت بہت دھنیوات موسیقی موسیقی موسیقی